اپدنے ہیں ہوئی 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 یاور یہ پہلے سے بڑا نہیں ہو گیا کریں بیچیک چھوٹا کیمرومن جلدی فوکس کرو بسم اللہ الرحمن 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 جی دوستو تو آپ سب لگ کیسے امید ہے کہ سب لگ خیریت سے ہوں گے اور دوستو کافی دن ہو گئے ہیں کہ میں نے جو ہے نا جو روٹین وائز میں ڈیلی اپنا ویلوگ اپلوڈ کر رہا تھا وہ میں نہیں کر پایا وہ اس لیے کہ میں گیا ہوا تھا کر دوں تو جیسے جی آپ کو پتہ ہوگا کہ وہاں ایک بائیک ریس تھی تو اس ایونٹ پہ میں گیا ہوا تھا ادھر ایک مسئلہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرا جو موبائل ہے یہ جسے میں ویلوگ بنا رہا ہوں جسے میں ابھی ویڈیو بنا رہا ہوں وہ موبائل کی جو سکرین ہے نا وہ ٹوٹ گئی تھی تو اس کی وجہ سے میرا بلکل جو ویلوگنگ تھی وہ بھی ساری ڈیسٹرڈ ہو گئی میں ویلوگ بلکل نہیں بنا پایا اور میں آپ کو دکھا بھی نہیں پایا ایک دن ہوئے میں واپس آ گیا ہوں گھر میرے پاس جو یہ موبائل ہے وہ ہے ٹیکنو کا تو اس لیے پھر میں نے اسلام آباد ہی جو ٹیکنو کا رپیرنگ شاپ تھی تو وہاں پہ میں جو ہے نا اس کو جمع کروایا تھا پرسو شام کو جی یہ مجھے واپس ڈیلیور ہوا ہے گھر پہ تو اس لیے میں نے کہا چلو آج جو ہے ایک ویلوگ بناتے ہیں اور آپ کو میں دکھاتا ہوں جو چاول تھے میرے وہ میرے جانے کے بعد ان کی کٹائی ہو چکی تھی اور ان کو صاف بھی کر لیا گیا تھیلوں میں ڈال کے گھر سیف کر لیا رکھ لیا جتنی جگہ میں جی وہ لگایا ہوا تھا میں نے چاول اور اس کی جو آسٹ نکلی ہے وہ تقریبا بیس من نکلی ہے اور یہ چاول جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور باقی میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں آپ کو ابھی ادھر سے بلکل صاف ہے اور یہ سبزی ہے سبزی بھی لگا دی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ چاول کی کٹائی آپ کے سامنے ہے کھیت خالی ہو گیا یہ بلکل اس کی کٹائی ہو چکی ہے اور اس کے بعد یہ سبزی یہ سبزی بھی لگا دی گئی ہے تو یہ میں بس میں آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں دکھا پایا کیونکہ میں ادھر تھا نہیں تو انشاءاللہ اب دیلی انشاءاللہ میں ویلوگ اپنا جو ہے وہ اپلوڈ کرنے کی پوری کوشش کروں گا جیسے کہ میں پہلے اپنا ویلوگ ڈیلی اپلوڈ کرتا تھا اور دوستو آج میں بچوں کو سکول چھوڑنے کیا تو آج بائی چانس ہم جب ادھر پہنچے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ آج سکول کی چھوٹی ہے بچوں کی تو وہ بڑا خوش ہوں ہیں صبح سے بس بھاگ دھوڑ رہی ہے اور مستی ہو رہی ہیں اور ایک بات اور میرے کسی ویلوگ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ بچوں پکڑا تھا تو وہ بچوں ابھی تک ہے میرے پاس تو آج جی اس کو میں نے فیڈ کرانی ہے تو وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ بچوں کو جو ہے نا فیڈ کیا کرانی ہے اور وہ کیا کھاتا ہے تو کافی سارا اس کا لیے ہم نے جو ہے نا شکار کٹھا کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ بس ابھی تھوڑی دن میں میں آپ کو دکھاتا ہوں جی دوستو تو میں آ چکا ہوں جی اندر جہاں پہ میں نے وہ بچوں کو رکھا ہوا ہے تو ابھی میں نے ہیڈر کو بولا ہے میں نے کہ یار اس کو اٹھا کے لاؤ تو اس کو جو ہے نا فیڈ کرانی کی کوشش کرتے ہیں اور میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کھاتا ہے یہ دیکھیں جی یہ ہیڈر کے کام دیکھیں ہیڈر جو ہے نا مستیاں کر رہا اس کے ساتھ پنگے لے رہا ہے بچوں کے ساتھ پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ وہ کہاں چھپا ہوا ہے پتہ ہی نہیں لگ رہا اور یہ جی ہم نے اس طرح اس کو بچوں کو رکھا ہوا ہے اندر تھوڑا سا بوسا ڈالا ہوا ہے اور ابھی آپ کو نا نیچے جو بڑا برتن ہے اس میں نکالتے ہیں اور دکھاتے ہیں اور اس کے اندر جی ہم نے اس کا رکھا ہوا ہے شکار فیڈ اور یہ ہے جی یہ جو ٹڈیاں ہوتی ہیں یہ ٹڈی ہیں بڑے شوق سے کھاتا ہے تو بس ابھی اس کو ادھر نیچے رکھتے ہیں پھر اس میں ایک ٹڈی ڈال کے چیک کرتے ہیں کیا کرتا یہ با جی یہ ابھی ہیدر وہ بڑی ساری کمار پاس چمٹی ہے اس کے ساتھ پکڑ کے اس کو نا اس والے برتن کے اندر ڈالنے لگا پھر اس کے اندر جو ہے نا ہم مکڑی کو چھوڑتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کیسے بھاگا پھی رہا پکڑ لے یار یار یہ پہلے سے بڑا نہیں ہو گیا کچھ فرق پڑ گیا ہے چمٹی اٹھا مجھے تو لگ رہا ہے یہ پہلے سے بڑا ہو گیا چلو ابھی نا اس میں ایک مکڑی پکڑ اتر سے ٹڈی وہ ڈالتے ہیں پڑے رہے ہیں اس کو بھی پڑا رہے ہیں تو یہ دیکھیں جی دوستو اس کو ہم نے ایک یہ ٹڈی ڈال دی ہے اس نے جی اس کو ڈنگ مارا ہے اور ڈنگ مارا کے اس کو جو ہے نا مار دی ہے ابھی ہم اس کو ذرا چھوڑ کے سائیڈ پہ چلے جائیں گے کہ یہ جو ہے نا اس کو کھائے گا پھر ہمارے سامنے یہ جو ہے نا نہیں کھارا شاید ادھر سارا کچھ ہم نے ابھی رکھ دیا ہے یہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹڈی ہیں ابھی اس میں تقریباً دس سے پندرہ ٹڈیاں اور ہیں باقی جی ادھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا دونوں کو یہ یہ دیکھیں یہ شاید اس کو کھائے گا تو بس جی اس کو ہم نے چھوڑ دیا ایسے ہی کیونکہ ہمارے سامنے وہ فیڈ کر نہیں رہا اس کو کھانی رہا شاید ہم سے جو ہے نا اسے کوئی شرم آ رہی ہے یا ڈر رہا ہے تو اس لیے بس ابھی ہم چلتے ہیں باہر باہر چل کے بیٹھتے ہیں پھر بچوں سے لگاتے ہیں گپ شپ آج ان کی ہوئی ہے چھٹی میں ان کو سکول چھوڑنے گیا ہوں اور ان کی چھوڑی تھی چھٹی اور یہ بڑا جی اچھل کود رہے تھے اور مستیاں کر رہے تھے چھٹی ہوگی چھٹی ہوگی ہماری تو بس چلتے ہیں باہر بھی بیٹھتے ہیں ادھر باہر چار پائی پہ اور ادھر زرانہ پھر گپ شپ کرتے ہیں اور باقی میں آپ کو ایک اور چیز نہیں بتا پایا وہ یہ کہ رات جی بارش ہوئی ہے تقریبا کوئی ساڑھے گیارہ بارہ مجھے بارش سٹارٹ ہوئی ہے وہی تو بس تھوڑی دیر ہے تقریبا کوئی ایسے آدھا گھنٹا یا پونہ گھنٹا لیکن بارش ہوئی بہت زیادہ یہ دیکھیں نا ادھر جہاں پہ یہ جھولا لگا ہوئے وہاں پہ بھی پانی بھر گیا ہے اور بہت تیز بارش آئی ہے ہوئی تھوڑی دیر ہے لیکن بہت تیز بارش تھی میں جی آگیا ہوں ادھر وہ جو میری چار پائی ہوتی ہے میں نے باہر رکھی رہی تو اس پہ کٹنے والے ابھی رہتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ اس لیے ابھی چھوڑے ہوئے ہیں کیونکہ کچھ زمین کا ایسا کوئی حساب تھا کہ وہ کچھ حصہ جو ہے ابھی چاول تیار نہیں ہوئے تھے کٹنے کے لیے تو وہ چھوڑ دیئے گئے تھے کہ ابھی کچھ دن ان کو دھوپ وغیرہ اور لگ جائے تو اس کے بعد ان کو پھر کٹے گئے تو یہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہ تھوڑے سے جو ہے نا ادھر یہ بچے ہوئے ہیں چاول تو میں زوم کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ کچھ جو ہے نا ادھر یہ چاول جو ہیں بچے ہیں اس لیے بس ابھی دو سے تین دن ان کو اور لگیں گے تھوڑی دھوپ وغیرہ لگے گی تو یہ بھی جو ہے نا کٹائی کے قابل ہو جائیں گے پھر ان کو بھی ہم نے کٹ لینا اور بس دوستو میس کر دیا میں نے یہ جو کٹائی ہوئی پھر ان کو جو چاولوں کو جھاڑ کے ایک ڈرم رکھا ہوا تھا لوہے کا اس کے اوپر مار کے ان کو جھاڑ کے جو چاول نکالے گئے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن بس میں ادھر نہیں تھا اور میرا موبائل جو تھا اس کا بھی مسئلہ بن گیا تھا اس لیے جو ہے نا میں آپ کو ڈیلی اپنا ویلوگ وہ شیئر نہیں کر پایا تو انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں ڈیلی اپنا ویلوگ بناوں اور آپ سب ویورز سب دوستوں بھائیوں کے ساتھ جو ہے میں وہ شیئر کروں اور آپ کو ایک اور چیز یہ بھی میں بتاؤں کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہر سنڈے کی سنڈے میں اور حیدر جاتے ہوتے ہیں اپنا دریا والی سیڈ پہ ہنٹنگ کرنے تو اس سنڈے بھی ہم گئے تھے لیکن وہ ویلوگ میں آپ کو سنڈے والے دن نہیں دکھا پایا جو سنڈے والی ویڈیو تھی وہ آپ کو آج دیکھنے کے لیے ملے گی اور اس سنڈے بھی جی الحمدللہ ہمیں شکار مل گیا تھا لیکن وہ بھی اسی میں میں ایڈ کر دوں گا کیونکہ وہ ہم نے کل نہیں بنوایا کل کھایا نہیں تو کل ٹائم نہیں ملا شام کو کافی لیٹ آئے تھے شکار کر کے تو اس لیے تو ابھی بس وہ جو کھانا تھا وہ شکار والا وہ بھی تیار ہو رہا ہے ہمارا سالن تیار ہو رہا ہے تو او جی لو اشاءال بھی آگئی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کو بڑا شوک ہے ویلوگ کے اندر آنے کا اور بیٹھنے کا ساتھ ہم باہر بیٹھ کے کھاتے ہیں ویسے ہم نے پارٹی کرنا ہے اور جی ہیدر بھی میرے پاس آ چکا ہے ہاں بھئی کدھر تھے آپ کیا کر رہے تھے نظر ہی نہیں آئے میں ذرا ویلڈنگ پلانٹ نکالا اور باہر اپنے سائیکل نکال کے کھولا کے اس کا ذرا مسئلہ ہے تو آپ آ کے سیٹ کر دو اسے ذرا تو یار ابھی کھانا تیار ہونے والا ہے پہلے میں کھانا کھاؤں گا یا پہلے میں آپ کا سائیکل بنا کر دوں مجھے بھوکی بڑی لگی میں نے صبح سے ناشتہ بھی نہیں گیا اب سارا سامان ریڈی کر لیے نکال لیے چلو پھر چلتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے ہیدر کا جو سائیکل بھی ہے اس کا ویلڈ کا مسئلہ ہے وہ ہینڈل اس کا خراب ہوا ہے چلتے ہیں اس کا ہیدر کا چل کے سائیکل بناتے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو یہ ہیدر نے اس کا ہینڈل شینڈل کھول کہ در سارا کچھ رکھا ہوا ہے ویلڈنگ پلانٹ بھی اس نے یہ سیٹ کیا ہوا ہے بس میں نے جسٹ اس کو ویلڈ کرنا ہے یہ میرا ویلڈنگ پلانٹ ریڈی ہے سارا کچھ ہیدر نے ریڈی کر کے رکھا ہے بس یہ جلدی جلدی سے ابھی میں اس کو ویلڈ کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد ہمارا کھانا ریڈی ہونے والا ہے اور یہ ویلڈ تقریباً فٹ ہو گیا ہے سیٹ ویلڈ ہو گیا بلکل فکس ہو گیا یہ تو باقی ابھی کھانا ریڈی ہو گیا کھانا کھا کے اس کے بعد پھر یہ سائیکل کا جو ہے پھر وہ کام کرنا ہے میں نے بچوں کو کھائے میں نے کہا جلدی سے کھانا ریڈی کرو اور ادھر ہی لیا اور ادھر ہی بیٹھ کے ہم نے باہر جو ہے وہ کھانا کھانا ہے اور یہ بہت مزے مزے کا پھر ہم نے سالن تیار کیا ہے اور وہ بھی اچار گوشت اور ساتھ ہو گی جی جیسے کہ آپ کو پہلے پتہ ہے کہ ہم کھاتے ہیں جی تندور کی پانی والی روٹی بڑا مزا آنے والا ہے جی آج اور اشارہ آ چکی ہے میری چیر لے کے اشارہ میری چیر اس طرف آپ نے رکھنی ہے اور جی کھانا آ چکا ہے میں دکھاتا ہوں یہ بھائی صاحب ہیدر کھانا لے آیا ہے کیا بات ہے جی کیا بات ہے ہیدر آج بڑا مزا آئے گا آج جی جو چار گوشت والا مسالہ ہے اس نے جو مزا کرانا ہے نا ہنشال موں میں پانی تو آ رہا ہوگا ابھی سے اور یہ جی مومنہ اپنے ذرا ہاتھ پہر دھو رہی ہے یہ دوسرے والے گھر میں امی کے ساتھ کچھ کام کرواری تھی کچھ ادھر کا جو نا کبار شبار یہ وہ اس نے آج وہ بھی کٹھا کر کے جو نا ریڑی والے کو بیچا ہے اس نے کتنے کا بیچا ہے مومنہ چھے سو اوہ تیری چھے سو روے کا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے مزید بھئی مومنہ آپ کے اور جی ہیدر اور یہ میکس میکس جی بلکل ریڈی ہے یہ بس جی خشبویں اور آئے آئے چسکے اور جی ہر دفعہ اسی طرح کا کچھ یہ سین میرے ساتھ کرتا ہے ہیدر میں ولوگ بنانے میں اور ویڈیو میں لگا رہتا ہوں اور یہ جو اچھا اچھا مال ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس نے کھانا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کے کام چیک کریں یہ بہت زیادی کرتا ہے میرے ساتھ تو اس لیے میں ذرا جی ویڈیو ادھر ہی روکتا ہوں اور کام سٹارٹ کرتا ہوں ورنہ جی یہ ہر چیز کھاک ہو جائے گا کچھ نہیں بچنے والا پھر میرا چھوٹا کیمرہ مین کیمرے پہ آگیا ہے اور بس میں بھی ذرا اس کی ٹرائی لیتا ہوں چیک کرتا ہوں کہ کس طرح کا بنایا جی مزہ آگیا بھائی بہت کمال کا آج بھی سالہ نے بنایا ہے بہت کمال کا پہلے بھی مطلب بھی بہت اچھا ہوتا ہے لیکن آج جو ہم نے وہ بنوائے اچار گوشت والا مسالہ ڈال گیا کمال کر دیا اس نے اور رشالکہ میں نے بھیجا بہنے کے جلدی سے پہلے جاؤ رہتا لے کر آو پھر ملے گا اور بھائی ساپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں چھوٹا کیمرہ مین جلدی فوکس کرو تو یہ اس طرح کا جی تھدلے اس کو یلو رائتا آگیا اور یہ شال رائتا بھی لے آئیے اب تو کوئی چیل نہیں رہتی بس ایک نیوالا مجھے چیک کر رہے تو پھر آپ آجانا ہائے 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 گا آیا ہائے 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 یہ ہے جی تمہاری تندور کی پانی والی روٹی آگا چسکے چسکے مزے بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹنگ لیتے پہلے جی لیتے ہیں اس کی گریوی کے ساتھ بہت مزے کا جی چھوٹے کیمرمن ویڈیو کو بند کر دو کھانا کھاؤ آگے الحمدللہ جی کھانا ہم نے کھا لیا ہے بڑے مزے کا کھانا تھا بہت مزا ہے آج میں نے صبح سے ناشتہ نہیں کیا ہوا تھا تو پیٹ بھر کی میں نے جو نا ٹک آ کے کھانا کھایا کیونکہ کھانا تھا ہی اتنا ٹیسٹی اور باقی اب باری ہے میکس کی میکس لگا ہوا ہے جی بعد میں کھانے اور باقی دوستو اپنے اس ویلوگ کا ادھر ہی انڈ کرتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویلوگ میں اور دوستو یہ تھا جی آج کا میرا ویلوگ اگر آج کا میرا ویلوگ آپ کو اچھا لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور جو بیل والا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کر دیا کریں اللہ حافظ